ناظرین فیشن کے بادشاہ کو تو سبھی جانتے ہوں گے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح گیس کیا میں بات کسی اور کی نہیں کر رہی بلکہ رنویر سنگھ کی بات کر رہی ہوں دا سوپر سٹار رنویر سنگھ جی ہاں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رنویر سنگھ آخر کن سٹرگلز کو فیس کرتے ہوئے کن لائف چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچے اور آج وہ اتنے مشہور ہیں کہ ان کا شمار ٹاپ ایکٹرز میں ہوتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ان کی لائف سٹائل دیکھیں گے ان کی لائف سٹائل بائیوگرافی دیکھیں گے لائف جرنی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کیسا لائف سٹائل یہ جیتے ہیں کونسی کارڈز ان کے پاس ہیں یہ لگسری کارڈز یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان کا ریلیشنشپ سٹیٹس کیا ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے لیکن میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بالا آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر لیٹس اپریٹ کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں رنویر سنگھ کا اریل نیم رنویر سنگھ ہے اور نک نیم بٹو اور ریمبو ہے 6 ڈولائی 1985 کو ممبئی مہراشترہ میں پیدا ہوئے اور ان کی ایج 37 یارز ہے رنویر بچمن سے ہی ایک ایکٹر بننا چاہتے تھے اور اپنے سکول کے زمانے میں یہ پلیز میں پارٹیسپیٹ بھی لیا کرتے تھے اگر بات کی جائے ان کی سکولنگ کی تو لرنرز اکیڈمی ممبئی سے انہوں نے اپنی سکولنگ کمپلیٹ کی اور پھر ایچ آر کالیج آف ایکنومکس اینڈ کامرس میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا اپنی گریجویشن کے لیے انہوں نے اس کالیج میں ایڈمیشن لیا اس کے بعد رنویر نے بہت سے آڈیشنز یہ بہت کوششیں کی کہ ان کو کسی طریقے سے فلم انڈسٹری میں دراما انڈسٹری میں کام مل جائے لیکن سیڈلی یہ کتنا آسان کام نہیں تھا کہ آپ کو آپ گریجویشن کرو اور آپ ایک دو ٹرائی بارو تو آپ کو اگدم سے فلم میں آفر ہو جائے یہ اتنا آسان ان کے لیے نہیں رہا تھا پھر یہ یو ایس چلے گئے وہاں انڈیانا یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا اور وہاں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری لے لی اس کے بعد وہاں پر انہوں نے ایکٹنگ کلاسز بھی بہت سے لیں کیونکہ ان کا مین مقصد تو ایکٹنگ سیکھنا ہی تھا پھر دوہزار ساتھ میں یہ واپس انڈیا آگے اور ایزا کاپی رائٹ کے طور پر انہوں نے کچھ سال کام کیا اس کے بعد رنوین نے کافی سال کافی عرصہ اسسسٹنڈ ڈیریکٹر کے طور پر کام کیا کیونکہ ان کو اتنی جلدی شہرت نہیں مل رہی تھی اور ان کو کام بھی کرنا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اتنا پروٹفولیو بہت ہی خوبصورت بہت اچھا بنایا ہوا تھا ایک ڈیریکٹر نے جب ان کا وہ پروٹفولیو دیکھا تو انہوں نے اتنا پسند آیا انہوں نے سوچا کہ ان کو تو ایکٹنگ میں ہونا چاہیے یہ کہاں یہاں پر در ادھر کام کر رہے ہیں ان کو تو ایکٹر ہونا چاہیے یہ رنویر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہاں سے رنویر کو کاسٹ کر لیا گیا کیونکہ رنویر کو بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا تھا رنویر اس سے پہلے رنویر کو کوئی نہیں جانتا تھا یہاں سے رنویر کی کریئر کی شروعات تھی اب بات کرتے ہیں رنویر کی کریئر کی رنویر کیا پروٹفولیو اس ڈریکٹر کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکا تو اتنا اچھا ہے اس کے تو اتنی اچھی سٹراغل ہے تو کیوں نہ اس کو فلم میں لیا جائے اور پھر دو ہزار دس میں آئے فلم پینٹ باجہ بھرات میں رنویر کو کاسٹ کر لیا گیا جو کہ ان کی بولیوڈ ڈیبیو تھی موویر بہت زیادہ سوپر ہٹ گئی باکس آفیس پہ اس نے بہت راج کیا اس میں ان کے ساتھ اپوزیٹ انوشکہ شرمہ تھی ان دونوں کی کیمسٹری کو بہت پسند کیا گیا اور اس مووی کے لیے رنویر کو فلم فیر کا بیسٹ میل ایکٹر ڈیبیو کا وارڈ بھی دیا گیا کیونکہ اس میں ان کی ایکٹنگ بہت ہی کمال کی تھی دو ہزار گیارہ میں لیڈیز ورسیز رکی بیل انہوں نے سائن کر لی اس مووی میں بھی ان کے اپوزیٹ انوشکہ شرمہ تھی اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں سناکشی سنہا کے ساتھ فلم لٹیرہ ان کی آئی اس مووی میں بھی بہت اچھا تابر تور کلیکشن کیا اس کے بعد اسی سال یعنی کہ دو ہزار تیرہ میں دیپیکہ پارڈگون کے ساتھ ان کے ایک مووی آئے گولیوں کی رسیلا رام لیلا مووی بہت زیادہ سوپر ہٹ گئی اس نے تابر تور کلیکشن باکس آفیس وے کی اس کے بعد دو ہزار چودہ میں فلم گنڈے آئی اس نے تو سب کے اگلے پسلے ریکارڈ ہی ساتھ انہوں نے فلم کل دل میں بھی کام کیا اس کے بعد رنوی کو ایک کے بعد دوسری مووی ملتی گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہوں نے بلکل بھی نہیں سٹاپ کرنا بلکہ اب تو انہوں نے فلم پر فلم کرتے ہی جانا ہے ان کی کچھ فلمز کے نام یہ ہیں دل دھڑکنے دو باجی راو مستانی بے فکرے سمبا گولی بوائے 33 پدماوت وغیرہ ان سب فلموں میں انہوں نے کام کی اور بہت اچھی ادھاکاری کی 2021 سے لے کے 2022 تک ایک شو بیگ پکچر کو بھی انہوں نے ہوسٹ کیا ہے بسمبر 2022 میں ان کی فلم سرکس بھی آئی ہے جبکہ 2023 میں 2023 میں ان کی مووی راکی اور رانی کی پریم کہانی آئی ہے جس میں انہوں نے آلیہ بھٹ کے ساتھ کام کیا یہ مووی بھی باکس آفیس پہ بہت ہی سوپر ہٹ گئی یہ بھی ریلیز ہوئی ہے کچھ دن ہوئے ہیں اور اس مووی نے ابھی آتے ہی ساتھ دھوم اچھا دی ہے اب بات کرتے ہیں ان کے ہاؤس کی رنویر سنگھ اور دیپیکہ پاڈکون نے 2022 میں علی باگ میں ایک ممبئی میں سندر سا اپنا بنگلہ لیا ہے جسی قیمت بتائی جاتی ہے 22 کروڑ روپے اب حال ہی میں ممبئی باندرہ میں سی فیسنگ انہوں نے اپنا اپارٹمنٹ خریدا جسی قیمت ہے 119 کروڑ روپے رنویر کا ایک گھر تو آپ پکچرز میں دیکھیں سکتے ہیں کس قدر خوبصورت ترین ان کا گھر ہے اس گھر میں یہ ان کی لگسریت سے ان کا گھر ہے اندر انٹیئر بہت اچھا ہوا ہے کمار کا ڈیسائن ہوا ہے اس گھر میں رنویر اکیلے نہیں رہتے بلکہ اتنی وائف دیپیکہ پاڈکون کے ساتھ اور اپنی فیاملی کے ساتھ رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں رنویر سنگھ کی فیاملی کی ان کے پتہ کا نام ہے جگجید سنگھ اور ان کی ماں کا نام ہے انجو بھونانی ان کی ایک بڑی بہن بھی ہے جس کا نام ہے ریٹی کا بھونانی اور وہی اگر ان کی بات کی جائے میریج کی تو آپ سب جانتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے دیپیکہ پاڈکون کے ساتھ شادی کر لی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رنویر سنگھ کے بات کرتے ہیں انکم کے بارے میں یہ ایک فلم میں کام کرنے کا تقریبا بیس سے تیس کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اور زیادہ تر انکم ان کے برانڈ انڈورسمنٹ سے ہوتی ہے ایک برانڈ کو انڈورس کرنے کا تقریبا دو سے تین کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے بہت سے بزنس اور بھی چل رہے ہیں جس کے وجہ سے ان کی بہت اچھے انکم ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں رنویر سنگھ کی نیٹورٹ کے بارے میں ان کا ٹوڑل نیٹورٹ بنتا ہے تین سو چونتیس کروڑ روپے اچھی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں